موسیقی اور اب خبروں کی تفصیل اینڈیا ٹی وی کے مشہور ٹاک شو آپ کی عدالت میں شرکت کی انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اس سے مطالق پرومو شیئر کیا ہے اینکر رجل شرما کے سوال کے جواب میں کہا کہ کیا آپ کے سی آر حکومت کی جانب سے جیل میں ڈالنے کا بدلہ لے رہے ہیں ریونت ریڈی نے سنسنی خیست افسرہ کرتے ہوئے کہا کہ بدلہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے رجل شرما نے وزیر اعلی ریونت ریڈی سے پوچھا کہ بی آر ایس لیڈر اکثر کہتے ہیں کہ شیئر اندر ہے پھر باہر آئے گا تو جواب میں چیف منسٹر نے کہا آجاؤں یہاں بندوق تیار ہے ایک ہی گولی سے کام تمام ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ میں کتے بلیوں کو نہیں مارتا مارا تو شیئر کو ہی ماروں گا یہ پروگرام کل رات دس بجے نشر ہونے والا ہے ریسٹر اسود الدین ویسی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے ہیدر آباد لوگ صبح حلقے کے کاماتی پورا عثمان باغ اور بندلہ گڑا علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے صدر مجلس نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاخات کی واضح رہے کہ ملک میں لوگ صبح انتخابات کا بھی گل بچ گیا ہے پہلے ہی کئی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تاہم صدر مجلس نے ماہ رمضان المبارک کے اختتام اور عید کے فوری بعد اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا اس موقع پر عوام کی جانب سے صدر مجلس کا استقبال کرتے ہوئے ان کی جگہ جگہ گل پوشی کی گئی ریاستی وزیراعلا ریونت ریڈی نے ریاستی حکومت کے مشیر برائے اخلیت و دگر طبخات محمد علی شبیر کی خیامگاہ پہنچ کر عید الفطر کی مبارک بات پیش کی اور شرخ ورمانوش فرمایا اس موقع پر رکنے اسمبلی دانم ناگندر اور دگر موجود تھے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محمد علی شبیر اور دوسروں کو عید کی مبارک بات دی دہلی کی تیہار جیل میں محروض بی آرس رکنے خانون ساز کانسل قویتہ کو اسی معاملے میں سی بی آئی نے گرفتار کر لیا ہے واضح رہے کہ دہلی شراب اسکام میں انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی جانب سے گرفتار بی آرس سربرا کے چندرشے خرراو کی دختر قویتہ کو سی بی آئی نے گرفتار کیا اور تیہار جیل سے تحویل میں لے لیا قویتہ کو ای ڈی کی ٹیم نے گزشتہ ماہدر آباد میں ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا دہلی شراب پالسی کیس میں گرفتار بھارت یا راشتہ سمیتی کی خائد اور تلنگانہ کے سابق وزیر کی دختر قویتہ کو عدالت سے بھی راحت نہیں ملی پیر کو راؤس ایوینیو کورٹ نے ان کی عبوری زمانت کی درخواست مسترد کر دی قویتہ نے اپنے سولہ سالہ بیٹے کے امتحانات کا حوالہ دیتے ہوئے عبوری زمانت کی درخواست داخل کی تھی جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے اس دوران قویتہ کے وکیل نے انہیں تحویل میں لیے جانے کے خلاف خصوصی عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے فوری سماعت کی خواہش کی جس پر ججنے وکیل کو مشورہ دیا کہ وہ ریگولر کورٹ سے رجوع ہوں فنسٹر مغربی بینگال ممتاب انرجی نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ریاست میں شہریت ترمیم خانون ایرارسی خومی شہریت ریجسٹرن ان آرسی اور اکسان سیویل کورٹ پر عمل نہیں کیا جائے گا عید الفطر کے موقع پر ایک استعمال سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کچھ لوگ انتخابات کے دوران فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ سازش کا شکار نہ ہوں ریڈ روڈ پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے ممتاب انرجی نے کہا کہ ہم شہریت ترمیم خانون خومی شہریت ریجسٹر اور اکسان سیویل کورٹ کو خبول نہیں کریں گے اگر ہم متحد رہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا انہوں نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر اپوزشن جماعتوں کے خلاف مرکزی تحقیخاتی ایجنسیز کا استعمال کرنے پر جم کر تنقید کی ممتاب انرجی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایک ریاست میں ایک کورٹ بھی بی جے پی کو نہیں ملنا چاہیے جوانوں کو گرفتار کر لیا ہے حکام کے مطابق عادل مطین تاہا اور مصور حسین شہزیب کو کلکتے کے خریب اینائیے کی ٹیم نے پکڑ لیا اینائیے کے مطابق مصور حسین شہزیب پر الزام ہے کہ اس نے کیفے میں ای آئی ای ڈی رکھا تھا اور عبد المطین تاہا پر دھماکے کی منصوبہ بندی اور ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام ہے خبلزی نیشنل انویسٹیگیشن اینائیے نے بینگلورو کے رامشورم کے فیمے ہوئے دھماکے کے کیس میں ملوث دو اہم ملزمین کی گرفتاری کے لیے معلومات فراہم کرنے والوں کو دس لاکھ روپیے انعام دینے کا اعلان کیا تھا اینائیے نے دونوں کی تصاویر جاری کرتے ہی وہ عوام سے خواہش کی تھی کہ وہ مصور حسین شہزیب عرف شہزیب اور عبد المطین احمد تاہا کے بارے میں معلومات فراہم کریں جو اس مخدمے میں مطلوب ہیں سی بی اے نے دہلی شرابز کا معاملے میں بی آر ایس رکنے خانون ساس کونسل قویتہ کی گرفتاری کے سلسلے میں بیان جاری کیا ہے سی بی اے نے کہا کہ تیہار جیل میں محروض قویتہ کو گرفتار کیا گیا ہے آگ دو پہر بارہ بجے ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور اس بات کی اطلاع جیل حکام کو دی گئی سی بی اے کے مطابق تازی راتے ہن کی دفعہ چار سو ستیتھر اور ایک سو بیس بی بی سی سیکشن کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے واضح رہے کہ 6 اپریل کو قویتہ سے سی بی اے کے حکام نے تیہار جیل میں پوستاج کی تھی ذرائع کے مطابق پوستاج میں قویتہ نے تاؤن نہیں کیا اور ان کے خلاف شواہد ملنے پر سی بی اے کے اہدداروں نے انہیں گرفتار کیا بالی اوڑ بادشاہ شہر و خانے عید الفطر کے موقع پر عوام کو مبارک بات پیش کی ہے عید کے موقع پر ان کے ہزاروں چاہنے والے ان کی خیامگاہ منت کے پاس جمع تھے انہوں نے منت کی بالکنے سے اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمرا مددہوں کا سلام کرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر جواب دیا وہ اور ان کا بیٹا سفیت رنگ کالی باس پہنے ہوئے تھے اداکار کی جانب سے ٹویٹر پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے شہر و خانے اپنے پیغام میں لکھا سب کو عید مبارک اور میرے دن کو اتنا خاص بنانے کے لیے آپ کا شکریہ اللہ ہم سب کو محبت خوشی اور خوشحالی سے نوازے دہلی حکومت نے ہندوستانی شہریوں کو ایک ایڈویزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ موجودہ حالات کے پیش نظر ایران اور اسرائیل کا سفر نہ کریں اور جو لگ وہاں سے پہلے سے موجود ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں جمعہ کو جاری ایک ایڈویزری میں وزارت خارجانے کہا کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام ہندوستانیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے نوٹس تک ایران یا اسرائیل کا سفر نہ کریں وزارت نے کہا کہ جو لوگ فیلحال ایران یا اسرائیل میں مقیم ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وہاں موجود ہندوستانی صفارت خانوں سے رابطہ کریں اور اپنا اندراج کرائیں ان سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے حوالے سے انتہائی احتیاط برتیں اور اپنی سرگرمیوں کو کم از کم حد تک محدود رکھیں ہماس نے کہا کہ اسرائیل چھے ماہ تک حملے کر کے اور نسل کشی کر کے جو حاصل نہیں کر سکا وہ زیادہ طاقت کے استعمال یا لغو مذاکرہ سے بھی حاصل نہیں کر سکتا ہماس کے پولٹیکل بیوری کے رکن حاسم نعیم نے مصری دار الحکومت خاہرہ میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور خیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ہونے والے بلواستہ مذاکرات کے حوالے سے تحریری بیان دیا یہ بتاتے ہوئے کہ خاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے ایک حصے کا مقصد جنگ بندی کے ماہ دے تک پہنچنا ہے نعیم نے کہا اس طرح ہمارے پاس اسرائیلی خیدیوں کے بارے میں ہتمی اور زیادہ درست ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کافی وقت اور سیکوریٹی ہوگی کیونکہ وہ مختلف مخامات پر مختلف گروہوں کی تحویل میں ہیں ان میں سے کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ مارے گئے اور وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں نعیم نے کہا کہ اسرائیل چھ مہ تک حملے کر کے اور نسل کشی کر کے جو حاصل نہیں کر سکا وہ زیادہ طاقت کے استعمال یا بےہودہ مذاکرات سے حاصل نہیں کر سکتا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کے عوام سات اکٹوبر کے حملے کا اندازہ لگانے میں ناکامی کا ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ٹھہراتے ہیں نعیم نے کہا کہ نتن یاہو جنگ کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے شہریوں کی خربانی دینے کے لیے تیار ہیں امریکی ریاست پنسلونیا کے شہر فلاڈیفیا میں عید الفطر کے استعمال کے دوران فیرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں تین افراد کے زخمی ہونے کی میڈیا نے اطلاع دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک ہزار سے زائد مسلمانوں نے فلاڈیفیا شہر کے ایک پارک میں عید کے لیے جمع ہوئے تھے اس دوران دو گروپوں کے درمیان فیرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں تین افراد زخمی ہو گئے پولس کے مطابق فیرنگ کا واقعہ دو پہر دھائی بجے اس وقت پیش آیا جب چہار شمبے کو لوگ عید کی خوشیاں منانے کے لیے فلاڈیفیا کے ایک پارک میں جمع تھے فیرنگ کے دوران بھگ درمج گئی اور لوگ محفوظ مقام کی تلاش میں بھاگتے دکھائی دئیے پولس کے مطابق فیرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی حکام نے بتایا کہ پانچ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جن میں ایک پندرہ سالہ بندوق بردار لڑکا بھی شامل ہے جو پولس کی فیرنگ سے زخمی بھی ہوا ہے میٹ کر اردنیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ابھی بدلہ شروع کہاں ہوا ہے آپ کی عدالت میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا سنسنی خیز تفسرہ صدر مدلیز بیرسٹر صددی نویسی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا عوام کو دی عید کی مبارک بات قویتہ کا دہلی شراب سکام میں کلیدی رول عدالت نے بی آرے سکنے خانوں ساس کنسل کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا اور سعودی عرب اسلاموفوبیا کی وجہ اسلام سے مطالق غلط تصورات ہیں سیکرٹری جنرل رابطہ عالم اسلام اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ